ڈیر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملت اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں امیٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیر ویورز آج میں آپ لوگ کو HBA1C ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور HBA1C ٹیسٹ میں جو چیزیں میں کور کروں گا تو وہ ہے HBA1C کیا ہے HBA1C کی امپورٹنس کیا ہے لیبارٹری میں HBA1C کے نارمل رینجز کیا ہے HBA1C ٹیسٹ کے لیے کونسا سپیسیمن کلیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ کونسی وجہ ہیں جس کی وجہ سے HBA1C کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے اور وہ کونسی وجہ ہیں جس کی وجہ سے HBA1C کا لیول خون میں کم ہو جاتا ہے پیئر ویورز HbA1c کیا ہے HbA1c کہا جاتا ہے گلائیکیٹڈ یا گلائیکوسائیلیٹڈ ہیمگلوبین کنسنٹریشن کو یعنی یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں گلوکوز کے مالیکیولز آتے ہیں اور وہ ہیمگلوبین پروٹین کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس گلوکوز کا پتہ ہیمگلوبین میں لگاتے ہیں تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے گلائیکیٹڈ یا گلائیکوسائیلیٹڈ ہیمگلوبین کنسنٹریشن ڈیر ویورز HbA1c تیسٹ کی ایمپورٹینس کیا ہے اس تیسٹ کی مدد سے ہم میڈیسن کی ایفیکٹیونیس کو چیک کر سکتے ہیں کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ ڈیابیٹک پیشنٹس میں دی جاتی ہیں تو ان دوائیوں کا اثر ہم HbA1c تیسٹ کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں کہ ان دوائیوں کا اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا اس نے HbA1c کے لیول کو کنٹرول کیا ہے یا نہیں کیا تو یہ HbA1c تیسٹ کی مدد سے ممکن ہو سکتا ہے دوسرا ہم HbA1c تیسٹ کی مدد سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دو یا تین مہینے میں گلائیکوس کا لیول ہیمگلوبین میں یا خون میں کتنا ہے کنٹرولڈ ہے یا نہیں بڑا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم HbA1c کی تیسٹ کی مدد سے پتہ لگا سکتے ہیں دیئر ویورز تیسرا یہ کہ اگر ہم اپنے HbA1c کے لیول کو کنٹرول رکھیں اپنے خون میں تو ڈائیبیٹیز سے پیدا ہونے والی اور بیماریاں جتنی بھی ہیں تو اس سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں جس طرح سے ڈائیبیٹیز جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے گردوں کو بھی وہ افیکٹ کرتا ہے لیور کو بھی وہ افیکٹ کرتا ہے آنکھوں کو بھی اور باڈی کے اور پارٹس کو بھی افیکٹ کرتا ہے تو اگر HbA1c کے لیول کو کنٹرول رکھا جائے سکتے ہیں ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ HbA1c کے ریفرنس رینجز جو ہیں وہ کیا ہیں تو اگر HbA1c کا لیول 5.7 فیصد سے کم ہوگا تو یہ نارمل تصور ہوتا ہے اگر HbA1c کا ریزرڈ 5.7 سے 6.7 فیصد تک ہے تو یہ پری ڈائیبیٹیز تصور کیا جاتا ہے پری ڈائیبیٹیز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا شگر لیول بہت کم بڑھ جاتا ہے نارمل لیول سے اور ایسے لوگ اگر اس لیول کو کنٹرول نہ کرے تو ان کو خطرہ ہوتا ہے فیوچر میں کہ انہیں ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو ہو جائے ڈیر ویورز اگر HbA1c ٹیسٹ 6.4 فیصد سے اس کا ریزرڈ مسلسل زیادہ آئے گا تو یہ پھر ڈائیبیٹک کنسیڈر ہوتا ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ HbA1c ٹیسٹ کے لیے سپیسیمن کلیکشن کیا کیا جاتا ہے تو EDTA ٹیوب میں اس نشان ہوتا ہے اس نشان تک جو خون ہے وہ لیا جاتا ہے خون کو اچھی طرح سے مکس کیا جاتا ہے اور پھر EDTA ٹیوب سے جو ٹیسٹ ہے HbA1c کا وہ لگایا جاتا ہے ڈیر ویورز اب ان وجوہات پر میں بات کروں گا جس کی وجہ سے HbA1c کا جو لیول ہے وہ خون میں بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلی وجہ ہے ڈائیبیٹیز میلائٹس دوسری وجہ ہے وہ لوگ جنہیں ڈائیبیٹیز ہوں لیکن وہ اپنے شگر کے لیول کو کنٹرول نہ رکھیں تو ان کا جو HbA1c لیول ہے وہ خون میں بڑھ جاتا ہے کارٹیکو سٹیرائیڈ ٹریٹمنٹ پر جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کا HbA1c لیول بھی بڑھ جاتا ہے وہ کیوں وہ اس لیے کیونکہ جو کارٹیکو سٹیرائیڈ ہیں تو یہ سٹیرائیڈل ڈرگز ہیں جو کہ انفلامیشن کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اگر یہ مسلسل استعمال کی جائیں تو اس کی وجہ سے انسلین ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے انسلین ریزسٹنس کیا ہے اس میں جو انسلین ہوتا ہے وہ پھر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ گلوکوز کو یا شگر کو RBC تک ٹرانسپورٹ کر سکے یا جو شگر ہے یا گلوکوز ہے وہ خون یوٹلائز کر سکے اس کو انرجی کے لیے تو خون میں گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ فیزیکل ان ایکٹیوٹی میں بھی HbA1c کا لیول بڑھ جاتا ہے ایسے لوگ جن کی ایکٹیوٹی نہ ہو نہ واک کرتے ہو نہ ایکسرسائز کرتے ہو سوتے رہے بیٹھتے رہے یا کھاتے پیتے رہے تو ایسے لوگوں میں بھی HbA1c کا لیول بڑھ جاتا ہے یا ایسے لوگ جنہیں ہر ڈیزیز ہو تو ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور ان کا بھی HbA1c لیول خون میں بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ابیز لوگوں میں یعنی ابیسٹی میں بھی HbA1c کا لیول بڑھ جاتا ہے اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ HbA1c کا لیول بڑھ جائے اس کے علاوہ پولی سسٹک آوری سینڈروم میں بھی HbA1c کا لیول خون میں بڑھ جاتا ہے پولی سسٹک آوری سینڈروم جو ہے یہ عورتوں کی ایک بیماری ہے خاص کر وہ عورتیں جو بچے پیدا کرنے کے عمر میں ہوں تو ان کا جو منسٹل سائیکل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لمبے عرصے کیلئے ہوتا ہے اس کنڈیشن میں اور ان میں ایک میل ہارمون ہوتا ہے انڈروجن وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پولی سسٹک آوری سینڈروم میں دونوں آوری کے اردگرد جو سسٹ ہیں پانی کے وہ بن جاتے ہیں اور ایسی عورتوں کے جو آوریز ہوتے ہیں تو وہ ایکز ریلیز نہیں کر پاتے اور ایسی عورتوں میں پھر فرٹیلائزیشن نہیں ہو پاتی تو ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جن عورتوں کو پولی سسٹک آوری سینڈروم ہوتا ہے تو ان میں بھی انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہائپرگلائسیمیا اور ایج بی ایون سی کا لیول خون میں بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ کشنگ سینڈروم میں بھی ایج بی ایون سی کا لیول بڑھ جاتا ہے کشنگ سینڈروم میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے سٹریس ہارمون کہا جاتا ہے کارٹیسول تو وہ خون میں بڑھ جاتا ہے اور اس کارٹیسول کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ڈیویلپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو گلوکوز ہے وہ خون تک نہیں پہنچ پاتا وہ یوٹلائز نہیں ہو پاتا اور گلوکوز کا لیول خون میں بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیر ویورز میں ان وجوہات پر بات کروں گا جن میں ایج بی او ان سی کا لیول نارمل سے بھی کم ہو جاتا ہے تو نمبر ون پر ہے ہیمریج نمبر ٹو پر ہے ہیمولیٹک انیمیا نمبر ٹری پر ہے ایسے لوگ جو بہت زیادہ استعمال کریں ڈائی بیٹیز میڈیسن کا تو ان کا ایج بی او ان سی لیول نارمل سے بھی کم ہو جاتا ہے اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو بہت سٹرک ڈائیٹ پلین جو ہے وہ فالو کرتے ہیں خود پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں خوراک کے معاملے میں تو ان کا ایج بی او ان سی لیول نارمل سے بھی کم ہو جاتا ہے تینکیو ڈیئر ویورز فور واشنگ مای ویڈیو امید ہے آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھو گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ